اللہ اکبر اللہم صلی اللہ سیدنا محمدی وعالی سیدنا محمدی وبرک و سلم الحمدللہ وہ گھڑی آن پہنچی ہے جس کا ہمیں کافی دنوں سے انتظار تھا کیونکہ جو اجتماعی عمل بارہ کروڑ مرتبہ صورت اخلاص اور بارہ کروڑ مرتبہ درود صدقہ کا شافیہ سوشل میڈیا کے زیر احتمام شروع ہونے کو ہے وہ آج یکم محرم الحرام کی رات کو شروع ہونا ہے تو اس لئے بیچینی کے ساتھ اس رات کا انتظار تھا آپ تمام حضرات کو بھی مبارک ہو سال نو کی بھی مبارک ہو محرم الحرام کی بھی مبارک ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ مہینہ ویسے گزارنے کی توفیق اتا فرمائے جیسے اللہ کی رضا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے ہم اپنی رضا کو اللہ کی رضا پہ قربان کرتے ہیں تاکہ ہم ماہ محرم کو اس طرح عامال سے بھرپور گزار سکیں کہ اللہ راضی ہو جے جس طرح ماہ محرم انشاءاللہ ہمارا گزرے گا عامال کے ساتھ تو بقیہ سارا سال پھر ہم ان عامال کے نور میں عیش کرتے ہوئے گزاریں گے کیونکہ یہ اصول ہے کہ جس کام کی ابتدا اچھی ہوتی ہے اس کام کی پھر انتہا بھی اچھی ہوتی ہے تو یہ جو عمل ہے بارہ کروڑ بار درود صدقہ اور بارہ کروڑ بار صورت اخلاص کا اس عمل کو کسی بھی وقت شروع کیا جا سکتا تھا اور کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو اس لیے شروع کیا ہے کہ ہمارے سال کی ابتدا ایک اچھے عمل سے ہو جائے دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ مہینہ بہت زیادہ برکتوں والا ہے حرمت والا ہے اور اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام گرشاد پاک ہے کہ جس نے ایک آیت بھی قرآن کی پڑھی اللہ ایک ہزار آیت پڑھنے کا عجر و ثواب عطا فرمائے گا تو اللہ لوگ کیسے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس کافلے کا حصہ بنیں گے یا اب تک بن چکے ہیں اپنے نام لکھوا چکے ہیں کیسے انہوں نے نصیب پائے ہیں کہ وہ روزانہ پائنسو بار ہزار بار دو ہزار بار درود پاک پڑھیں گے اسی طرح پائنسو ہزار دو ہزار تین ہزار مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں گے اللہ رب العزت ان کو کیسی نورانیت عطا فرمائے گا دنیا میں کیسی نعمتیں اور آسائشیں عطا فرمائے گا اس کا انسانی اکل آہاتہ نہیں کر سکتی ابھی تک اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اجتماعی عمل میں شامل ہوں یا نہ ہوں تو جو شافیہ سوشل میڈیو کا ڈیجرل چینل ہے تلاش اس پہ بیانات جو ہے صورت اخلاص کی فضیلت اہمیت اجتماعی عمل کی فضیلت اہمیت اس کے اوپر پبلک ہو چکے ہیں ان بیانات کو توجہ کے ساتھ سنیں تو پھر اگر آپ کا ارادہ بن جائے تو آپ تلاش چینل کی کمیونٹی میں جا کے اپنے ارادے کو ظاہر کر دیں اس میں آپ نے تین باتیں لکھنی ہے اپنا نام شہر کا نام کتنی صورت اخلاص پڑھیں گے اور کتنا درودے صدقہ پڑھیں گے اگر آپ کسی وجہ سے تلاش چینل کی کمیونٹی میں کومنٹ نہ کر سکیں تو آپ ہمارے اوفشل نمبر پہ وارس اپ کر دیں اگر آپ نے وارس اپ کر دیا تو پھر آپ نے کومنٹ نہیں کرنا اگر آپ نے کومنٹ کر دیا تو وارس اپ نہیں کرنا یوں پھر آپ کا نام ہمارے ریکارڈ میں ڈبل آنے کا اندیشہ ہے اس سے آپ نے گریز کرنا ہے یہ تو تھی بنیادی باتیں اب وہ حضرات جو پہلے سے بیانات صورت اخلاص کے اوپر ہوئے ہیں اب تک الحمدللہ سترہ بیانات صورت اخلاص کی فضیلت اور اہمیت پہ ہو چکے ہیں تین بیانات پبلک بھی ہو چکے ہیں جو اجتماعی عمل سے متعلقہ ہے جن لوگوں نے وہ بیانات سنے ہیں ان کے کچھ اشکال ہیں ان کے کچھ سوالات ہیں تو آج کا بیان کا کوئی موضوع نہیں ہے آج کا بیان صرف اتنا ہی ہے جو لوگوں کے سوالات ہیں ان کے جوابات یہ سوالات میں بڑے حوصلے کے ساتھ پڑھوں گا اور آپ نے بغیر غصہ کیے ان کو بڑے حوصلے کے ساتھ سننا اور برداشت کرنا ہے دیکھیں میری حمد بھی تو ہے نا کہ میں اتنے حوصلے کے ساتھ پڑھوں گا اور آپ نے بھی بھی تھوڑا سا تعاون کرنا ہے کہ اکتانا نہیں ہے اس طرح سے جو سوشل میڈیا پر بھی سن رہے ہیں انہیں بھی میں کہوں گا کہ آپ نے جانا نہیں ہے آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کے ساتھ ذرف کا مظہرہ کرتے ہوئے یہ سوالات کو سننا بھی ہے اور جو میں جوابات دوں گا ان سے بھی آپ نے استفادہ کرنا ان کو بھی آپ سنیں گے تو آپ کے اوپر حقیقت کھلے گی کہ ہم جہالت کے کس درجے پر فائز ہیں اس لیے میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے اکتانا بھی نہیں ہے اور غصہ بھی نہیں کھانا آپ کے اوپر حقیقت کھلے گی کہ اس وقت مسلمان جہالت کے کس درجے کے اوپر فائز ہے کہ جہالت بھی شرماج ہے اتنا برکتوں والا عمل اتنی برکتوں والی صورت جو ولایت کا ایک مکمل نظام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں اشاء فرمایا سید ابو حریرہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے ایک بار صورت اخلاص پڑھی ایک تہائی قرآن کا سواب جس نے دو بار پڑھی دو تہائی قرآن کا سواب اور جس نے تین بار صورت اخلاص پڑھی اس کو مکمل قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا سواب ہے اور امت کی اتنی غیر ذمہ داری ہے کہ آپ کو ان سوالات سے پتہ چل جائے گا کہ جن کے نزدیک اس صورت اخلاص کی اہمیت نہیں ہے اس عمل کی یعنی اشتبائی عمل کی اہمیت نہیں ہے انہوں نے اس عمل سے کیا پانا ہے اور ان کے سوالوں سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ آجائے گی کہ ہم رجت میں پھنس کر کیوں مرے ہیں آپ کو یہ بات بھی سمجھ آجائے گی کہ وظائف کا چورن کیوں بکتا ہے جب جہالت کا یہ درجہ ہوگا لاعلمی کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہمارا اس درجے کا ہوگا تو اللہ والو کوئی بھی تھگ ہو اس کو ہمیں تھگنا کتنا آسان ہوگا یہ باتیں بھی آپ کو سمجھ آجائیں گی پھر یہ حقیقت بھی آپ کے اوپر سوالات سننے کے بعد کھل جائے گی کہ یہ قوم سنتی نہیں ہے یہ صرف چسکے لیتی ہے کیا لیتی ہے چسکے لیتی ہے یہ تھم نیل دیکھتی ہے یہ بیان کو سکپ کر کر کے سنتی ہے جب سنتی ہے تو اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے تو جب بیان سنتے ہوئے شرائط کو سنتے ہوئے اصول و ضبابت کو سنتے ہوئے کہ یہ عمل ہم نے کیسے کرنا ہے اس عمل میں ہم نے شامل کیسے ہونا ہے اس کی اونچ نیچ کیا ہے شرائط اس کے کیا ہے جب اس میں دلچسپی ان کی نہیں ہے تو اللہ والو انہوں نے اس عمل کے دوران کس خوشو غضو کا مظاہرہ کرنا ہے کس دلچسپی کا مظاہرہ کرنا ہے یہ ساری باتیں یہ ساری حقیقتیں آپ کے اوپر بھی کھل جائیں گی اگر آپ سامنے بیٹھ کے آپ بھی یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو اپنے رویہ پہ نظر سانی کریں اور جنہوں نے یہ سوال کیے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے رویہ پہ نظر سانی کریں اور اللہ سے استغفار بھی کریں توبہ بھی کریں کہ ہم کیا کھلوار کر رہے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ پھر ہم کہتے ہیں کہ پیروں سے ملتا کوئی نہیں ہے آج کوئی دینے والا نہیں ہے آج کی کوئی سمجھانے والا نہیں ہے آپ سوالات سنیں گے آپ سر پیٹیں گے اور خاص طور پر وہ حضرہ سوشل میڈیا پہ بھی جو میرے بیانات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں وہ دیواروں کو سر ماریں گے کہ حضر صاحب آپ نے ان لوگوں کے سوالات کے جواب خود کیوں دیئے ہیں آپ نے کیوں اپنا وقت جو وہ ضائع کیا ہے آپ کسی موضوع پہ آج بیان کرتے کل یہ بیان سوشل میڈیا پہ آتا ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی استفادہ کر لیتے آپ نے ان سوالوں کے جواب کیوں دیئے ہیں آپ نے ان غیر ذمہ دار لوگوں کو اہمیت کیوں دیئے ہیں اللہ والو ان کو اہمیت دینا یا ان کے سوالوں کے جواب دینا اس لیے ضروری ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ اس وقت امت کا حال کیا ہے اس وقت امت کا حال کیا ہے یہ کیا چاہتی ہے یہ جو ٹیشو بکرے ہیں یا دیے جا رہے ہیں پیٹ پہ کپڑا پھیرو گھر میں جاڑو پھیرو زمین پہ دس جوتیں مارو بلائیں دور ہو جائیں گی یہ مسالہ کیوں بکر رہا ہے جب اللہ کے نبی کے فرامین کو فراموش کرے گی امت پھر یہ مسالہ بکتا ہے اور مسالہ کس نام پہ بیچا جا رہا ہے کہ ہم امت کو عامال کی طرف لے کر آ رہے ہیں میں نے سورت اخلاص کے اوپر جتنے بھی بیانات کی ہے یعنی سولہ سترہ بیانات جو پبلک ہو جو گئے ہیں ایک بیان کے اندر بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ سورت اخلاص فلانے پڑی اس کی بیٹی کی شادی ہوگی فلانے پڑی اس کی فلانے مسئیبت ختم ہوگی فلانے پڑی انہوں نے پانی کا نلکہ لگایا بور کے یا نیچے سے پانی نکل آیا میں نے کوئی ایسی من گھڑت کس سے کہانیاں نہیں سنائی جبکہ سارا دن ہم یہ لوگوں سے سنتے جو لوگوں کو عامال سے نفع ہوتے ہیں ان سترہ بیانات کے اندر تمام احادیث مبارکہ جو مختلف کتابوں کے اندر آئی ہیں دن رات محنت کر کے وہاں سے اکٹھی کر کے آپ تک پہنچائی ہیں یعنی وہ فضائل آپ تک پہنچائی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں وہ فضائل یا وہ خصوصیات یا وہ فوائد یا وہ موجزات نہیں سنائے جو کس سے کہانیاں ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ امت جھوٹے کس سے کہانیاں سننا چاہتی ہے امت چاہتی ہے کہ جھاڑو والا عمل ہو امت چاہتی ہے خوشبو والا عمل ہو یا ٹیشو پیپر والا عمل ہو امت چاہتی ہے کوئی پیٹ پہ پھیرنے والا ہو جس طرح مداری نے کہا ہے کہ دس جھوٹے ماریں اس جھوٹے کے اندر کیا ہے اب تو نئی بٹ بھی بچارہ چیخ رہے مفتی طارق مسود بھی چیخ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہے اور بدبختی کی بات یہ ہے علمیاں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں دین کے ساتھ کھلوار جو کل تک ہمیں مشرق کہتے تھے جو کل تک ہمیں بددی کہتے تھے جو کل تک ہمیں جاہل کہتے تھے یہ کون سا دین ہے یہ کون سا دین ہے اور جو دین ہم امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں امت نے میرے سترہ بیانات کی کیا قیمت لگائی ہے اس لیے یہ وی لاک کر رہا ہوں یا یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چل جئے آپ کی بھی آنکھیں کھل جئے اور دنیا بھر میں بھی لوگوں کو پتا چل جئے بولنے والوں کے ایمان کا کیا لیول ہے کیوں اس ملک کے اندر تہم پرستی بڑھتی جا رہی ہے کیوں اس ملک کے اندر جہالت بڑھتی جا رہی ہے کیوں اس ملک کے اندر ڈبا پیری بڑھتی جا رہی ہے کیوں ان لوگوں کی عقلیں کام نہیں کرتی کہ کل تک تمہارے کام جو ہے وہ مہتے پہ ٹیشو پہ پیپر پھیر کر ہوئے تھے یا تم جب پیدا ہوئے تھے تو تیری ماں نے پیٹ پہ کپڑا پھیرا تھا یا تمہارے گھر میں امارت آئی رزق آیا تھا تو تمہاری ماں نے یا تمہاری بہن نے بیٹی نے یا کسی نے جاڑو کے اوپر چمڑا باندھ کے پھیرا تھا یا تمہارے گھر میں جو خوشیہ آئی تھی تمہارے والدین نے بڑھوں نے گھر میں جوتے مارے تھے تو ان کی برکت سے خوشیہ آئی تھی جب اللہ روٹ جاتا ہے تو اللہ مت ہی مار دیتا ہے مت ہی مار دیتا ہے مفتی تارک مسو صاحب نے اور نئیم بٹ نے کیا کہا جو اس بندے کے پیچھے چل رہے ہیں وہ پاگل ہیں وہ پاگل ہیں وہ پاگل ہیں میں نے نہیں یہ کہا جنہوں نے کہا ان کا حوالہ بھی دے رہا ہو سوشل میڈیا پہ آپ سن سکتے ہیں پاگل ہیں تو پاگل کس کو کہتے ہیں جس کی مت ماری جاتی ہے تو مت کس کی ماری جاتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعالی سمعہم وعالی ابسارہم مت ان کی ماری جاتی ہے جن سے اللہ روٹ جاتا ہے اللہ والو جب سونے کی بے قدری کرو گے تو پھر اللہ مٹی دے گا ہم نے سترہ بیانات کیے سترہ بیانات کے اوپر جو امت نے سوال کیے ہیں اب سر پکڑ کے رہ جو گے کہ یہ امت کی دلچسپی ہے عامل کے اندر اور ناچ گانا ہو ایک لڑکی پاکستانی ہے کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک فنکشن کے اندر ایسے ڈانس کیا ہے کہ جس کو ڈانس کہتے بھی شرم آئے کپڑے اسے پینے نہیں آتے تھے شکل اس کی واجبی تھی اور امت نے اس کو سات دنوں میں تین کروڑ ویوز لے کر دیئے ہیں تین کروڑ ویوز لے کر دیئے ہیں اس امت نے اتنا اس کو وائرل کیا ہے میرے نبی کے فرمان کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے سنا ہے تو دلچسپی نہیں ہے دلچسپی نہیں ہے ہر بیان کے اندر میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اجتماعی عمل کے اندر جب شامل ہونا ہے اس کی نیت کیا ہوگی میں نے کیا نہیں بتایا کہ تلاوت کی نیت سے اس کو پڑھنا ہے زکاة کی نیت سے پڑھنا ہے تاثیر کی نیت سے پڑھنا ہے جب میں نے بیان کیا یا بیان کا جب میں وائنڈ اپ کر رہا تھا جب میں شرائط بتا رہا تھا ہر بیان کے اندر بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کیونکہ بات ہی نیت سے ہونی ہے پھر اس کے بوجود میں نے ایک الگ سے مکمل بیان کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما العمال بنیاد مکمل ایک بیان یہ لیدہ کر دیا ہے کہ اس میں میں نے سارا مضمون کھولا ہے کہ اگر آپ اس عمل میں شامل ہوں گے اپنی مسائل کو ذہن میں رکھ گئے تو یہ وظیفہ بن جائے گا تو وظیفے کی جو حیثیت ہے یا درجہ ہے یا عجر و ثواب ہے وہ بالکل نشلے درجے کا ہے آپ فرش پہ آ جاؤ گے لیکن یہی صورت اخلاص آپ محص تلاوت کے نیے سے پڑھو گے آپ عرش پہ چلے جاؤ گے پھر یہ بھی طریقہ سمجھایا اس کے اندر کہ بھئی آپ نے اس کو تلاوت کے نیے سے پڑھنا ہے اور جو آپ کے مسائل ہیں بعد میں اللہ سے دعا کرنی ہے یعنی ہر بیان کے اندر بھی یہ بات سمجھائی پھر ارادہ کیسے کرنا ہے نیت کیسے کرنا ہے شامل اس میں کیسے ہونے اس بھی ایک الگ بیان کیا ہے اس کے بوجود ہمارے سے کیا سوال پوچھے جا رہے ہیں اور اگر ان کے سوالات کے جوابات بروقت نہیں مل رہے تو ہمارے اوپر فتوے بھی لگ رہے ہیں گرے بھی ہم ہیں پوچھا کیا جا رہا ہے میں بولتا جاتا ہوں آپ نے برداشت کرتے جانا ہے اور اپنے گناہوں پہ بھی توبہ کریں اپنے لئے بھی اللہ سے مانگیں اور ہمارے لئے بھی اللہ سے مانگیں کہ ہمارے کون سے گناہ ہیں کہ ہماری زبانوں کے اندر تاثیر نہیں ہے کہ لوگوں کے قلوب کے اندر بات اترتی نہیں ہے اور اپنے لئے بھی مافی مانگیں کہ ہمارے اوپر حجت بھی پوری ہو رہی ہے کل تک تو کوئی بتانے والا نہیں تھا آئی تو الحمدللہ کو بتانے والا بھی ہے تو ہم اتنی بے قدری کیوں کر رہے ہیں اللہ کی سنت یہ ہے اللہ کا طریقہ یہ ہے اللہ کی ترتیب اور نظام یہ ہے جب اس کی دی ہوئی کسی نعمت کی بے قدری کی جاتی ہے تو اللہ اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے اب سنو تلاش چینل پہ روزانہ ڈیڑھ گھنٹے کا سبا گھنٹے کا دو گھنٹے کا بیان ہوتا تھا جب میں یہاں آتا تھا تو جو پہلا بیان میں کرتا تھا وہ میرا ارادہ اور نیت ہوتی تھی یا موضوع ہوتا تھا تلاش چینل پہ یہ جائے گا بعد میں جو لوگوں کے سوالات ہوتے تھے جو بیانات ہوتے تھے وہ اپنے ہی ساب سے سوشل میڈیا والے دوسرے چینل پہ اپلوڈ کرتے تھے یہی ترتیب تھی جب بیانات کی بے قدری شروع ہوئی اور بے دھنگے سوالات جو ہے وہ دن رات پوچھنا شروع کیے تو ہم نے پھر کیا کیا ہے کہ تلاش چینل پہ ایک دن چھوڑ کے بیان اپلوڈ کرنا شروع کر دیا کہ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح ہمیں ویوز نہیں چاہیے ہمیں ڈالر نہیں چاہیے ہمیں اللہ کی رضا چاہیے تو جب اللہ راضی نہیں ہے حضور علیہ السلام کے دین کی اتنی توہین ہو رہی ہے تو پھر اس امت کو دین دینے کی ضرورت نہیں ہے اس امت کو نکڑا کوکا دین دی ضرورت ہے اس امت نے ٹول کی دین دی ضرورت ہے اس امت نے جتیاں مارن دی تا جتیاں دین دی ضرورت ہے اس امت نے ٹاکیاں ادھیڑن دی تا ٹاکیاں دین دی ضرورت ہے اس امت کو دین نہیں چاہیے اس امت کو اس وقت فیض نہیں چاہیے کتب آن لائن سٹریم میڈیا کے اوپر ذرا جاگتے رہی گا سٹریم میڈیا کے اوپر آپ سوشل میڈیا پہ وہ کلپ دیکھ سکتے ہیں دو جادوگر بیٹھے ہیں دو عالم دین جو مفتی ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں جادوگروں نے ثابت کر دیا ہے کہ جادو کروانا جائز ہے یہ میں آپ کو اس ہفتے کی کارگزاری سنا رہا ہوں اللہ والو جب ہماری بدبختی یہ ہوگی یہ والے ہمارے رویے ہوں گے تو سٹریم میڈیا کے اوپر دو جادوگروں نے بیٹھ کے ثابت کر دیا کہ جادو کے ذریعے رشتے کروانا جائز ہے نجائز کے ذریعے جائز کام کروانا جائز ہے اور دو مفتی موچ کنگنیاں پا کے بیٹھے رہے یہ علماء کے علم کی سطح ہے وہ مو نہیں توڑ سکے کہ تم ایک حدیث پاک سنا دیتے سعی بخاری کی کہ جادو کرنے والا بھی کافر ہے اور جادو کروانے والا بھی کافر ہے جس نے اپنی بیٹی کی شادی جادو کے ذریعے کروائی وہ کمواری رہ کے مر جاتی ایمان پہ مر جاتی یا کروانے والے جو ہے وہ ایمان پہ مر جاتے بیٹی کی شادی کرواتے کرواتے ایمان بھی دے بیٹھے پھر آگے سے وہ انکر نے سوال کیا کہ کیا جادو کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے پھر اقرار بھی کیا کہ جادو سے ہوئی ہوئی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی جو شافیر ہوتا ہے کہ وضائف اور جادو عملیات سے کیے ہوئے کام عمومی طور پر کامیاب نہیں ہوتے کیوں؟ جادو کا ایک وقت ہے ایک وقت کے بعد جا کے جادو نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے یا تو اللہ آپ کو علاج کی توفیق دے دے گا کسی کی دعا لگ جے گی کوئی صدقہ خیرات کرو گے کوئی عمل کرو گے عمل کے برکت سے ٹوٹ جے گا یا کوئی گھڑی ایسی رحمت کی آئے گی اللہ سب کو معاف کرنے پہ آگیا اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا جادو ہے اللہ والوں اس نے ٹوٹ کے رہنے ہفتے بار ٹوٹ جے مہینے بار ٹوٹ جے چھ مہینے بار ٹوٹ جے سال بار ٹوٹ جے صدی بار ٹوٹ جے اس نے ٹوٹ کا رہی رہنے لیکن جو میرے اللہ کی بات ہے وہ ہمیشہ 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 کے لیے تو یہ جب اللہ والوں ہمارا علم سیکھنے کا رویہ ہے یا جذبہ ہے اس جذبے نے ہمیں جہالت کے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ دو جادوگر سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے ثابت کر رہے ہیں کہ جادو کروانا ٹھیک ہے اور دو مفتی میں نے کیا کہے موچ کنگنیا پا کے بیٹھے واللہ والم کہاں سے وہ مفتی بنے ہوئے وہ عالم دین بنے ہوئے اور انہوں نے جادوگروں نے کہنے کہ وہ مسلمان ہیں میں ان کو جادوگر کہہ رہا ہوں جادوگر کیوں کہہ رہا ہوں جو جادو کو مان دے ہیں جائز ہے جو شیطان کی طاقت کو مان گیا جو جادو کرتا بھی ہے اور جادو کرواتا بھی ہے اگر وہ جادوگر نہیں ہے وہ کافر نہیں ہے تو اور کون کافر ہے کہنے کہ وہ مسلمان ہیں اب انہوں نے دلائل کیا دیئے یا مثالیں کیا دیں انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کہا ہے کہ نجائز سے جائز کرنا ٹھیک ہے یعنی نجائز کام کے ذریعے جائز کرنا ٹھیک ہے یعنی جادو کو وہ نجائز بھی مان رہے ہیں جادو نجائز ہے آگے جو نکاح کیا جا رہا ہے وہ جائز ہے اب اس کی دلیل انہوں نے کہا دی گنگا رام ہوسپیٹل کافر نے بنایا ہے کیا وہاں سے علاج کروانا ٹھیک نہیں کوتب صاحب بھی ہل گئے ہیں مولوی صاحب میں موچ انگلیاں پا لیا کوئی جواب ہی نہیں آیا تو اللہ والو جب دین کی علم کی آپ بے قدری کرو گے عالم ہو کے وہ جواب نہیں دے سکے ان جادو گروں کا موہ توڑ نہیں سکے کیوں تقوی نہیں رہ گیا مال کی حوث ہے علماء کا یہ حال ہے یہ سوال تو عوام نے کیا ہوئے ہیں عوام نے کیا ہوئے ہیں تو اللہ والو یہی بات میں نے کہی ہے کہ جب علم کی بے قدری ہوگی اللہ اس نعمت کو اٹھا لے گا جس طرح آپ لوگوں نے بے قدری کرنا شروع کی ہم نے کیا کیا ہے کہ روزانہ بیان کرنے کی بجائے ہم نے ایک دن چھوٹی مارنے شروع کر دی کہ ایسے تو پھر ایسے صحیح اب یہ جتنی باتیں میں نے کہیں میں نے تمہید باندھی آپ کی اصلاح کے لیے اپنی اصلاح کے لیے ان ساری باتوں کو آپ ذہن میں رکھئے گا اور بڑے ہی برداش کے ساتھ اور بڑے ہی اپنے آپ کو قابو رکھ کے سوال سننے ہیں چکر بھی آ سکتے ہیں چکر بھی آ سکتے ہیں ہلکی ہلکی مطلی بھی ہو سکتی ہے غنودگی بھی ہو سکتی ہے اور کسی کو غش بھی پڑ سکتے ہیں آپ میں جو کھڑا ہے وہ گر بھی سکتے ہیں اس لیے بیلٹیں باندھ لیں اپنی پہلا سوال یہ ہے حضرت صاحب یہ عمل زکاة کی نیت سے کرنا ہے یا اجتماعی عمل کی نیت سے کرنا ہے دیکھیں بھئی میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ چکر بھی آ سکتے ہیں مطلی بھی ہو سکتی ہے الٹی بھی آ سکتی ہے آپ گر بھی سکتے ہیں اگر کھڑے ہیں اگر بیٹھیں ہیں تو آپ بھی سیٹ بیلٹ باندھ لیں آپ مجھے بتاؤ آپ میری جگہ پہ آؤ اس محصوف کو آپ کیا جواب دوگے بھئی اجتماعی عمل ہے آپ نے اس عمل میں شامل ہونا ہے اور آپ نے نیت کرنی ہر بیان میں یہ بات سمجھائی ہے کہ تلاوت کی نیت سے زکاة کی نیت سے اور تاثیر کی نیت سے آپ نے سوالاک کی نیت کرنی ہے اور اس میں شامل ہو جانا ہے اجتماعی کی اس میں نیت کیا ہے اجتماعی عمل تو میرے زیر اعتمام ہے ہم جب سب مل کر کریں گے تو اس کا نام ہو جائے گا اجتماعی عمل پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب سب لوگ مختلف حسار کر رہے ہیں وہی حسار اس عمل میں بھی کریں گے یا نبوی حسار ہی کریں گے اس سوال کا جواب بھی میں نے دیا تھا کہ بھئی خضری عمل کے حسار کی ضرورت نہیں ہے آپ چھوٹا حسار کر سکتے ہیں اور میں نے بار بار کہا کہ حسار نبوی علیہ السلام ہمارے عرض چینل پہ اپلوڈڈ ہے وہ آپ کر لیں اگر بیل فرض آپ صورت اخلاص پڑھتے ہیں یا درد صدقہ پڑھتے ہیں آپ نے وقت رکھا ہوا ہے بعد نماز عشاء تو عشاء کے بعد آپ نے خضری عمل تو ویسے ہی پڑھنا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ حسار کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ بات کہی تھی اس کا کیا مطلب ہے یہ بیان نہیں سنے ہوئے دوبارہ حسار کرنے کے ضرورت نہیں ہے اب اسی طرح کوئی شخص بعد نماز فجر پڑھتا ہے تو بعد نماز فجر خضری عمل کا حسار کر لی اب دوبارہ حسار کرنے کے ضرورت نہیں ہے کوئی شخص جو ہے وہ بعد نماز زہر پڑھ رہا ہے تو اس کو بعد نماز زہر خضری عمل پڑھنے کے بعد دوبارہ اب حسار کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جواب نہیں چاہیے سمجھ گئے ہیں نا بس دس پڑھنے والے ہوئے ہیں جواب نہیں چاہیے اس کے بعد ہے جی اگلا سوال سوال نمبر تین بڑا دلچسپ ہے ذرا ہاتھیں کر کے رکھ لگو دلدہ دورہ پہ گیا یا آپ غصے سے پاگل ہوگے تو میں ذمہ دار نہیں کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے آپ گر بھی سکتے ہیں چکر بھی آ سکتے ہیں ہلکی ہلکی مطلبی ہو سکتی ہے اور طبیعہ زیادہ خراب ہونے پہ ون ون ٹو ٹو کو بھی بلایا جا سکتا ہے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اس لئے سیٹ بیلٹ باندھ کے آپ نے رکھنی ہے اب تیسرا سوال یہ ہے کیا ایک ہی وقت میں صورت اخلاص اور درود صدقہ پڑھیں یا صبح صورت اور شام کو درود پڑھ لیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ ٹرالیوں کے پیچے لکھا ہوتا ہے نا پاسکار تھے یہاں برداشت کیا تو آڑی قسمت پیڑی تسی آج آ کے پھس گئے ہو تو جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان کی قسمت بری کہ آج کا انہوں نے بھی علاق سننا تھا ان کے مقدروں میں لکھا ہوا تھا اب مجھے بتاؤ اس کا میں کیا جواب دوں بھئی سوالاک مردبہ صورت اخلاص پڑھ نہیں ہے سوالاک مردبہ کم از کم درود صدقہ پڑھ نہیں ہے ہر بیان میں کہا ہے بھئی آپ ترتیب بنا لو دن میں پڑھو رات میں پڑھو دونوں کٹھی پڑھو جس طرح پڑھو آپ نے پڑھنی ہے ہمارے کندوں پر رکھ کے چلانے والی یا یہ سوال کرنے والا ہے آپ کوئی ترتیب بنا لیں بھئی ہزار مردبہ صورت اخلاص اور ہزار مردبہ درود صدقہ یا ہر نماز کے بعد تین سو مردبہ صورت اخلاص اور تین سو مردبہ درود صدقہ یا رات ساری جو ہے صورت اخلاص پڑھو دن سارا درود صدقہ پڑھو اس میں کوئی سوال کرنے والا ہے اس لیے اب رفتار کیونکہ بڑھ رہی ہے تو آپ کو چکر آ سکتے ہیں اس لیے اتوں ڈنڈے ڈمی آتھ پال وہ سیٹ بیلٹ بھی بنی رکھے آجے اگلا سوال ہے سوال نمبر یہ چار ہے لیکن انہوں نے تین جو ہے وہ تین کو دو بار لکھ دیا ہوئے سوال نمبر ہے جی چار کتنے دنوں کی نیت کریں گے نا 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 رونا نہیں ہے یہ توڑے مقدرن چاہ جلی ہی یہ جواب آپ نے دینے ہیں کتنے دنوں کی نیت کریں نیت کر لیں بھائی جب تک سفید کپڑوں والے نظر نہیں آتے میں پڑھتا رہوں گا سب سے اچھی نیت تو یہ ہے کہ اللہ ساری زندگی کرنے کی توفیق دے بھائی چالیس دن کا کہا ہے بیان کے اندر بیان کھولو سنو جب تمہیں حضور کے فرمان کی یہ قدر ہے تمہیں اس عمل سے کیا ملنا ہے توڑے نصیبہ چاہے ناکدہ کوکا لکھے ہیں میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے تمہارے نصیبوں میں بہت جوتے لکھے ہوئے ہیں زمین پہ مارو گے پھر ساری زندگی شیعتین سے کھاؤ گے جو کل تک تمہیں پتا نہیں تھا آج جو تم پٹ رہے ہو شافی نے سارے راز کھول دی ہیں کہ کیوں تم پٹ رہے ہو مارو زمین پہ دس جوتے اس کا تویز لا کر جلاو پھر شافی زمانے کو بتائے گا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے پھر شافی بتائے گا یہاں آ کر روئیں گے تم کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اس لئے ہم خموش ہو گئے ہیں کہ بھائی جب امت راضی ہے سن کے کر کے تو امت کو کر ہی لینے دیو نا ایک دفعہ شوق پورا کر ہی لینا اور جو مخلص ہیں انشاءاللہ ان کی ہم قدر کریں گے کیونکہ ان کی اللہ قدر کرتا ہے اب اس کا کیا جواب دینا ہے کتنے دنوں کی نیت کرنی ہے جبکہ میں نے بیان میں کہا چالیس دن ستر دن نوے دن ایک سو داس دن بیس دن پھر میں نے یہ بات بھی سمجھائی کہ جو تاثیر چالیس میں آئے گی وہ ستر میں نہیں آئے گی جو ستر میں آئے گی وہ نوے میں نہیں آئے گی جو نوے میں آئے گی وہ ایک سو داس یا بیس میں آ رہے گی کیا یہ باتیں نہیں ہوئی تھیں اιٰ مطلب کی یہ کہ گال کوئی ہو رہے اور اگلا سوال بڑا ہی ڈاڈائے تے چٹکا بھی لگ سکتے ہو ذرا سمل کے رہنا سوال نمبر ہے جی پانچ حضرت صاحب اجتماعی عمل میں درودِ صدقہ ہی پڑھنا کیوں ضروری ہے اے دل کردہ ہے نا بندہ اے ٹیب سامنے دیوار چک کے مارے ہیں تو اگر سوال کرنے والا سامنے ہو تو اس کا میں کیا حشر کروں گا درودِ صدقہ پڑھنا ہی کیوں ضروری ہے اس کا ساتھ زیلی سوال ہے درود چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں تو کلمہ چلتے پھرتے پڑھ لے آتا تنہوں ایس گل سمجھ نہ آئی کہ درود چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں یا اللہ کا ذکر چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں یہ نماز ہے جو ایک جگہ کھڑے ہوگے پڑھنی یا ناظرہ قرآن ہے بھئی ایک جگہ بیٹھو گے تو پڑھو گے بھئی یہ ذکرِ رسول ہے ذکرِ الہی ہے چلتے پھرتے ہر حال کے اندر اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد یا درودِ صدقہ پڑھ رہی تو اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس کے لئے بیٹھنا ضروری ہے یہ تو پیدوسے سوال کا جواب ہو گیا پہلا سوال ان کا یہ تھا درودِ صدقہ ہی پڑھنا کیوں ضروری ہے اب یہ اجتماعی عمل ہی صورت اخلاص کا ہے اور درودِ صدقہ کا ہے کیا میں نے پہلے بتایا نہیں کہ یہ اجتماعی عمل ہی درودِ صدقہ اور صورت اخلاص کا ہے کل آپ مجھے یہ کہو گے کہ صورت اخلاص ہی پڑھنی کیوں ضروری ہے صورت یاسی نہیں پڑھ سکت تو میں آپ کو کیا جواب دوں گا یہ تو ایسے ہی ہیں نا کوئی مسافر بس والے کہ پہن کتہ جاندے پہ ہو اوکے جی میں ملتان چلنا ہوں تو یار ملتان جاندے ہو ملتان کی لین جاندے گرمی بڑی پنڈی چلیے وہ کہے گا بھائی بس ملتان کی ہے اس نے پنڈی نہیں جانا سامنے بورڈ لگا نہیں نظر آرہا آپ کو ڈیش بورڈ پہ بورڈ نہیں نظر آرہا کہ یہ لاہور سے ملتان جا رہی ہے نہیں بھائی نا ملتان نہیں جاؤ پنڈی جاؤ تو وہ بس والا کیا کہے گا کہ انہوں پہلا اندر لما پاؤ پہلا انہوں صدا کرو تو پھر انہوں کسی ہو اور اسپتال پہنچاؤ تو اس امت کا یہ حال ہوا بھائی یہ عمل ہی درودِ صدقہ کا ہے یہ عمل ہی صورت اخلاص کا ہے آپ کو درودِ صدقہ پسند نہیں ہے نبی کا فرمان ہے تبرانی نے اس کو روایت کیا ہوا ہے آپ کو اللہ کے نبی کا بتایا ہوا درودِ پاک پسند نہیں ہے اور آپ درودِ ابراہیم ہی پڑھنا چاہتے ہو تو آپ اس عمل میں شامل ہی نہ ہو جاؤ جا کے پڑھو ہم نے آپ سے کوئی ریوڑیاں لیئے ہیں یا دیئے ہیں پیسے لیئے ہیں یا دیئے ہیں یا ہم نے کٹھے مرندِ وعدے کیتنے نیرالپولو دیکھ لو کہ بھائی ہمارے ساتھ آپ نے ضرور شامل ہونا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو بسم اللہ آپ کو چینل بڑھے ہمیں سبسکرائبر بڑھے آپ کو پیر بڑھے ہمیں نورید بڑھے اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے اعتراض کرنے کی کیا بات ہے جب ایک عمل ہی ہے درودِ صدقہ کا اور صورت اخلاص کا تو آج آپ درودِ صدقہ پہ اعتراض کر رہے ہو میں آپ کو یہ کہہ دوں چلو آپ شامل ہو جو آپ درودِ فتح پڑھ لینا یا درودِ اہلِ بیعت پڑھ لینا یا فلان درود پڑھ لینا تو کل کوئی اعتراض کرے گا اوہ جی صورت اخلاص ضرور پڑھ نہیں ہے صورت قریش نہیں پڑھ سکتے پھر میں اس کو کیا جواب دوں گا پھر میں اس کو کیا جواب دوں گا پس اللہ پاک ہمیں ہدایت اطاف فرما دے آگے ہیں جی سوال نمبر پانچ کیا یہ زکاة کا عمل دو لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں نہ نہ میں نے آپ کو پہلے یہ بتا دیا تھا اب چاہے مجھے گالیاں نکالو مجھے کوسنے دو حضرت صاحب آپ ان بے وقوف لوگوں کو غیر ذمہ دار لوگوں کو کیوں اپنا اس پلیٹ فارم پر لے کر آئے ہیں کیوں سوالوں کو جواب دے رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اس لیے سوالوں کا جواب دینا یا وی لاک کرنا آج کا ضروری تھا کہ آپ کے اوپر حالات کھلیں کہ دین کی کیا حالت ہے امت کی کیا حالت ہے آپ کو سمجھ آئے کہ باپ بیٹے کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں اور بیٹے کی ماں ویڈیو کیوں بنا رہی ہے آپ کے اوپر حقیقت کھلے جب میرے کملی والے کا دین یوں بے یاروں مددگار ہو جائے گا پھر گھروں کے اندر یہ وقوعے ہوں گے کہ باپ سکے بیٹے کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں اور بیٹے کی ماں ویڈیو بنا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر شیئر کر رہی ہے اپنے عزیزوں اکارب کو سینڈ کر رہی ہے کہ ہم نے آج گھر میں یہ کام کیا ہے جب دین کی یوں بے حرمت ہی ہوگی تو اللہ تمہاری حرمت کو قائم رہنے دے گا تمہارے گھروں کی حرمت قائم رہے گی یا تمہاری ناموس پہ اللہ جو ہے وہ پیرا دے گا عمل ہے میرا تو دوسرا زکاة دینے ملا اس میں کیسے شامل ہو سکتا ہے یہ کوئی قربانی ہے کہ گھر میں ایک کماتا ہے اس نے قربانی دے دی تو سب کی طرف سے ہو گئی بھئی بھو بھی سب کی طرف سے نہیں ہوتی جو کماتا ہے اسی نے دینی ہے جو کماتا ہے ساب نصاب زکاة اسی نے دینی ہے نماز میرے پہ فرض ہے میں پڑھوں میں کہوں جی سب کی طرف سے ہو گئی ہے بھئی یہ کوئی فرض کفایہ ہے یہ کوئی نماز جنازہ ہے کہ سب کی طرف سے ہو گیا یہ ایک عمل ہے جو کرے گا اسے ہی تاثیر آئے گی اب یہ لوگ میرے سامنے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ روٹی اپنی کھاتے ہو یا دوسرا کھا کہ تمہیں جو ہے وہ ڈکار دیتا ہے تو تیری بھو ختم ہو جاتی ہے ان باتوں سے ان سوالات سے آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہماری دلچسپی کا عالم کیا ہے ہم کتنے غیر سنجیدہ ہیں اور ایسے لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیشے لگانا کچھ مشکل ہے پھر جوتا وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں دس جوتے زمین پہ مارنے ہیں وہ جوتا بکتا سمجھ آتا ہے جہنمی کڑا بکتا سمجھ آتا ہے سار پہ ایک ٹوپی پہننی ہے سمجھ آتی ہے ماتے پہ ٹیشو پھیرنے سمجھ آتا ہے گلاب کا ایک پھول ہے اس کو پانی میں ڈالنے سمجھ آتا ہے پیڑ پہ کپڑا پھیرنے حمل ٹھہر جے کر سمجھ آتا ہے جب ہمارے ہاں دین کا یہ میار ہوگا پھر یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں اب ہمیں ہیں آگے ہے جی سوال نمبر سات یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اس صورت اور درود کو کتنی تعداد میں تقرار میں رکھنا ہے پندرہ بیانات کے اوپر پندرہ بیانات میں میں نے اس کا جواب دیا ہے اکتالیس بار اکتالیس بار صبح و شام ستر بار ستر بار صبح و شام ایک سو گیارہ بار ایک سو گیارہ بار صبح و شام تین سو تیرہ بار تین سو تیرہ بار صبح و شام پھر کل کا بیان میں نے مکمل اس کو اوپر کیا ہے دوبارہ سے یعنی پندرہ بیانات الگ اور کل کا بیان پھر میں نے دوبارہ سے کیا ہے کہ پڑھنے کے بعد عمل کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے اتنا کرنا ہے اب یہ ہمیں کس بات پہ مجبور کر رہے ہیں یہ لوگ کہ جس طرح ہم نے ایک دن بیان سکپ کر دیا تلاش پہ یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ تلاش چینل کی کمیونٹی پہ یا ورس اپ پہ جو سرویس ہے ہماری رپلائی کی جواب دینے کی جیسے دنیا دار نہیں دوسرے لوگ نہیں دے رہے یہ سرویس باندھر کر دی جائے یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں ابھی ہمیں ہمارے مخلصین کیا کہتے ہیں حضرت صاحب سوشل میڈیا پہ تمام ویڈیوز کے جو ہے وہ کمنٹس مند ہیں وہ اوپن کر دیں اے ساڑے کو ایک نہیں سنبھالے جا رہے ہیں پندرہ سو بیانات کے قریب اپلوڈڈ ہیں ان کو کھول دیں انہیں کون سنبھالے گا ہو تو جنویہ دکھڑے کار جانگے کہ ساڑے بسوں ایک عوم باہ رہ گئی ہے اچھا جی آگے ہے سوال نمبر آٹھ ایک بار یہ عمل مکمل کر لیا تو دوبارہ بھی شامل ہو سکتے ہیں جی بالکل دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں میں نے اس بیان کے اندر بھی یہ بات کہی ہے آپ ایک نصاب کی نیت کر لیں دو کی کر لیں سات کی کر لیں میں نے سات نصاب تک بھی کہا ہے آپ جتنی مرضی نیت کر لیں کم از کم جو زکاة ہوتی ہے وہ سوالاک ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بار سوالاک درودے صدقہ ایک بار سوالاک صورت اخلاص یہ والا عمل مکمل ہو گیا اللہ نے آپ کو توفیق دی اللہ نے آپ کے اوپر حقیقت کھول لی آپ کو فیض ملا اب آپ کے پاس وقت ہے فرصت ہے اب آپ کی دلچسپ بھی ہے رغبت ہے آپ دوبارہ نیت کر کے اس میں شامل ہو جائیں یا آپ اکٹھی نیت کر لیں میں سات نصاب جو ہے وہ درودے صدقہ کے پڑھوں گا اور میں سات نصاب یا صورت اخلاص کے پڑھوں گا اکٹھی بھی کی جا سکتی ہے دونوں طرح یہ جائز ہے اور ویلڈ ہے آگے آجے سوال نمبر نو کوئی بھی زکاة کا عمل جو پہلے کیا ہو وہی خشبو اس عمل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے وہ خشبو اس عمل کے لیے استعمال کر لی تو اگر کل آپ کا رابطہ موقعات سے ہو جاتا ہے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی جب آپ خشبو لگائیں گے تو آپ اپنے آس پاس اس عمل کے جب موقعات کو محسوس کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ موقعات اس عمل کے ہیں یا صورت اخلاص کے ہیں بات سمجھا رہی ہم نے آپ کو یہاں تو نہیں روکنا اللہ آپ کو زندگی دے صد دے ہمیں بھی دے ایمان والی زندگی دے ہم انشاءاللہ اس قافلے کو آگے بڑھائیں گے جب ہم آگے مزید عمل کریں گے تو آپ کے لیے پریشانی کا یہ خشبو باعث بانجے گیا تو اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہر عمل کی الگ خشبو ہوتی ہے تو زندگی میں ہم نے دو تین عمل کرنے اسے زیادہ کرنے بھی نہیں ہے اور ایک وقت میں ایک ہی عمل کرنا ہے یہ تو ہم تیرہ چودہ پندرہ مہینوں سے یہ آپ کو بات سمجھا رہے ہیں تو اگر آپ دو یا تین عمل کرتے ہیں دو یا تین خشبو آپ کے پاس ہوں گے تاکہ جو عمل کی تقرار آپ کرنے لگیں عمل کے دوران بھی وہ خشبو استعمال کریں گے جب عمل مکمل ہو جائے گا پھر اس کی جب تقرار کریں گے تو جو ہی آپ وہ خشبو لگائیں گے تو وہ روحانی نظام فوراں متوجہ ہو کے آپ کی مدد کے لیے آجے گا اسی طرح اللہ نہ کرے آپ کسی مشکل میں پریشانی میں آ جاتے ہیں آپ نے صورت اخلاص یا دودھ صدقہ کا عمل جو وہ کر لیا ہوا ہے تو جو ہی آپ سفر میں ہیں کہیں پہ بھی ہیں وہ خشبو آپ کے پاس ہے وہ جو ہی آپ خشبو لگائیں گے یہ آپ کا کوڈ ہے یہ عملیات میں آپ کا کیا ہے کوڈ ہے جب تک خدا موکلات یا روحانیت قائم نہیں ہو جاتی تب تاکہ یہی کوڈ چلے گا آپ کا آپ خشبو لگائیں گے وہ موکلات وہ خدام وہ اللہ کی مدد کا غائبی نظام آپ کے آس پاس ہوگا پھر جتنی وہ مدد اللہ کی عمر سے کر سکتے ہیں وہ کریں گے ہاں جب آپ کی روحانیت قائم ہو جائے گی آپ ان موکلات کے ساتھ رابطے میں آ جائیں گے پھر آپ کا پاسورڈ آپ کا کوڈ بدل جائے گا پھر وہ تو آپ اور ان کے درمیان میں ہیں وہ آپ کو خود گائیڈ کریں گے کہ آپ یہ الفاظ بولیں گے یہ آیت پڑھیں گے صورت اخلاص اتنی بار پڑھیں گے دلد صدقہ اتنی بار پڑھیں گے یا یہ لفظ بولیں گے تو ہم حاضر ہو جائے کریں گے تو وہ تو پھر علیدہ معاملہ ہو جائے گے جب تک آپ کی روحانیت قائم نہیں ہوتی آپ موکلات کے ساتھ یا پس پردہ جو نظام ہے غائبی اس کے ساتھ رابطے میں نہیں آتے تو آپ کے رابطے کا ذریعہ آپ کی خشبو ہے تو جب آپ تین عامال کریں گے اور تینوں عامال کی خشبو جو ہے وہ ایک ہی ہوگی تو آپ کو کیا سمجھ جائے گی میں کس کے ساتھ رابطے بھی آ رہا ہوں تو اس لیے اس اجتماعی عمل یعنی درود صدقہ اور صورت اخلاص کی خشبو علیدہ رکھیں اگر آپ پہلے کوئی اور عمل کر چکے ہیں اس کی خشبو کو علیدہ رہنے دیں یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا باقی آپ چاہیں تو خشبو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں جب آپ نے شرائط ہی پوری نہیں کرنی تو لالا پہلے خشبو لگاتے رہے ہو پسینے کی بو کے ساتھ ہی پڑھتے رہے ہو نہائے بغیر ہی پڑھتے رہے ہو بزو کے بغیر ہی پڑھتے رہے ہو مرشد کے بغیر ہی پڑھتے رہے ہو تو آپ بھی پڑھ سکتے ہو تو جتنا شرائط کا خیال رکھو گے اتنی کامیابی کا امکان بڑھتا جائے گا آپ کو روحانیت اتنی زیادہ ملے گی آگے حجی سوال نمبر دس سورة تارک کی تقرار کا عمل یا رجت کے لیے انمول عمل کرنے والے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں بیان کے اندر بھی میں نے یہ بات کہی ہے وہ عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کا رجت کا علاج مکمل ہو چکا ہے اگر آپ کا رجت کا علاج چل رہے ہیں یعنی سورة تارک کے ذریعے آپ کاٹ کر رہے ہیں چاروں بیانات کے اندر بار بار میں نے یہ بات کہی ہے وہ حضرات جو خضری عمل پڑھ رہے ہیں اس کی زکاة دے رہے ہیں وہ حضرات جو جادو کی کاٹ کر رہے ہیں رجت کا علاج سورة تارک سے کر رہے ہیں میرا بتایا ہوا کوئی عمل کر رہے ہیں کسی اور کا بتایا ہوا کوئی عمل کر رہے ہیں اس کی زکاة دے رہے ہیں دو زکاةیں ایک وقت میں آپ ادا نہیں کر سکتے لیکن کتھے جاوان تے منجی کتھے ڈاوان اب تک میں نے دس سوال بولے ہیں دس کے دس بیانات کے اندر بار بار میں نے ان کا جواب دیا ہے کوئی ایک سوال بھی آیا ہے جس کے سننے سے طبیعت ہشاش بشاش ہوئی یار کچھ حضرت صاحب بولیں گے تو کوئی سیکھنے کو کچھ ملے گا وہی باتیں بار 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 ہیں برحال اگلا سوال ہے جیس سوال نمبر گیارہ خواتین نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی وہ یہ عمل اسی وقت پر اسی طرح خشبو لگا کر ہی کریں گے نہیں اوہ سے اتنا بودیاں پریاں بیاجانگیاں نہیں نہیں پس اس دن خشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے جس طرح پسینے دیاں پریاں ہو اور خون کی بھی بدبو ہے تو اس لیے تو جن نادشیات ان کو ان دنوں میں چمٹ دیں ہیں تو بیٹے خشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس دن بوہ نے کام چلا ہو وہ پہلے بلا خشو جو اتار دو باقی راجہ کی بوہ تو اس دن بوہ سے کام چلانا ہے بھائی خشبو کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے ایام کے ساتھ اس کا تعلق تو پڑھائی کے ساتھ ہے جب پڑھائی کر رہی ہیں تو خشبو لگانی لگانی ہے اس کا ایام کے ساتھ کیا تعلق ہے جن دنوں میں ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں کپڑے نہیں پہنتی جن دنوں میں ایام ہوں میں دیکھتا ہوں آجے ولیمہ آجے ٹولکی دی رات میندی دی رات میں بے نمت اکریمہ لاننی ہے کہ نہیں لاننی تو خشبوہ لاننی ہے کہ نہیں لاننی میرے اللہ کے ذکر کی باری آئی اسی خشبول آنے گئے یہ بول آنے گئے اس دن تو مفتی سے پوچھ رہے نہیں تو جائے گی کہ جی وہ فلانے جگہ تھا ٹول کی تھا صدا آیا ہے یا میندیوں نہ دیا ہے پھر تے خشبوہں بھی لگنی ہیں ادی ادی بوتل جیڑی ہے دو بھگلان چلانی آئی ہے اس دن تا کسی مفتی تو مسئلہ نہیں پوچھنا تو اللہ کے ذکر کی باری آئی ہے جی وہ جن دنوں میں ایام شروع ہو جن اس دن پر خشبول آ سکنے اللہ سونا رب چکے بھائی سانو دے بس سو گئی اللہم صلی اللہ محمد یہ تھے جی گیارہ سوالات پہلے کے ایک سیشن کے تھے آگے سوالات بھی ہیں ماشاءاللہ آگے بھی دس ہیں آگے ہے جی سوال نمبر ایک اسلام علیکم حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ رجت والے مریض بھی سمل میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں پلیس رہنمائی فرما دیں اے تھوڑے دنے پہلے میں کی کہہ کیا آیا ہوں سوال نمبر ہے جی دو السلام علیکم حضرت جی میں درود تنجینہ کی زکاة ادا کرنے کے بعد دو ماہ سے تین سو تیرہ بار عشاء کے بعد درود تنجینہ پڑ رہی ہوں کیا میں بھی اس عمل میں حصہ لے سکتی ہوں پلیس رہنمائی فرمائیں اللہ والے میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ کوئی عمل اگر آپ پہلے کر چکے ہیں فارغ ہو چکے ہیں تو آپ اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں اجتماعی عمل کا حصہ بن سکتے ہیں صرف وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکتے جو کوئی عمل کر رہے ہیں ایک وقت میں ایک عمل ہی ہوگا دو کشتیوں میں سوار تو آپ نہیں ہو سکتے اس لیے جو لوگ فارغ ہو چکے ہیں کوئی بھی عمل انہوں نے کیا ہے چاہے میرے بتانے پہ کیا ہے یا پہلے کسی نے کروایا ہوا ہے آج کل وہ فارغ ہیں وہ اس عمل کی محضت تقرار کر رہے ہیں وہ اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں اجتماعی عمل کا حصہ بن سکتے ہیں سوال نمبر ہے جی تین السلام علیکم حضرت صاحب مجھے بھی اپنے کافلے کا حصہ بنا لیں پلیز رہنمائی فرما دیں شاہ غازی انڈیا سے میں نے سترہ بیان کیے ہیں رہنمائی کے لیے اب تیری رہنمائی میں کیسے فرماؤں تیرے لیے اٹھارا ہوں نہیں بیانوں نمی طریقے نہ کر رہا اللہ کے بندے تلاش چینل پہ آرزو چینل پہ صورت اخلاص کے پچھلے چھ مہینے سے لے کے آج تک تمام بیانات سنو آپ کو اگر بعض سمجھ جا جائے تو آپ اس کافلے میں شامل ہو جائے آپ کے لیے کوئی الگ اصول ہوگا کوئی الگ طریقہ ہوگا پاکستان کے لیے علیدہ ہے اور ہندوستان کے لیے علیدہ ہے جو طریقہ سب کے لیے ہے وہی آپ کے لیے آپ بیانات کو بیٹے توجہ کے ساتھ سنو جو طریقہ کار بتایا گیا اس طریقے کے ساتھ آپ نیت کر کے پڑھنا شروع کر دو اللہ سنو آپ کو فیضیہ فرمائے گا سوال نمبر ہے جی پانچ السلام علیکم حضرت صاحب میری گزارش ہے کہ دولے صدقہ بی تفصیل سے بتائیں کہ وہ کیسے پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ صورت اخلاص کیسے پڑھنی ہے لگتا ہے بیلٹ نہ ٹیلیاں تو اڑیاں ہو گئی ہیں کہا نہیں تھا بیلٹ باندھ لو تب میرے پہ غصہ نہ کھاؤ کہ کیوں آپ ٹائمز آیا کر رہے ہیں ہمارا بھی اور اپنا بھی ہے اور اپنا خون بھی جلا رہے ہیں آج لکھائی نصیب میں جلنا تھا تو میں جل رہا ہوں تو تم بھی جو لو کہہ دیں نا شریکان دا مو لال ہوئے تھے اپنا چپیڑا مار مار کے لال کر لو تھی آج پائی لال کرنا ہی پہنا ہے لال ہے لال ہے ساری گڑی لال ہے یہ ساری امت ہی ہے کہ پاسے چلیئی ہے اب مجھے بتاؤ میں درود صدقہ کی کیا تفصیل بتاؤں ہی ان کو درود صدقہ درود صدقہ ہے باقی درود پاک کی فضیلت اور اہمیت پر بیانات سننے ہیں تو ہمارا ایک مکمل چینلی دن رات کملی کام کر رہے ہیں آپ کملی چینل پر جا کے جو ہے درود صدقہ کے حوالے سے بھی بیانات ہیں دیگر جو درود پاک ہیں ان کے اوپر بھی بیانات ہیں حضور علیہ السلام کے موجزات صیرت اور صورت کے اوپر بھی بیانات ہیں وہاں سے جا کے آپ سنیں میں آپ کو درود صدقہ کی کیا فضیلت آپ کو تفصیل بتاؤں کہ درود صدقہ تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ کیسے پڑھنا ہے سوال آکھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور کوشش کرنی ہے کہ فضیل کے ساتھ پڑھنا ہے پوری جو شرائط بتائی ہوئی ہیں بیانات کے اندر وہ سنو اللہ والے سوال نمبر ہے جی چھے السلام علیکم حضرت صاحب میری گزارش ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک سے تمام مسائل حل ہوتے ہیں امت پہلے ہی بہت کمزور ہے تو پھر اب رنگ برنگے وظیفے کیوں بتاتے ہیں ہر وظیفے پہ ہمارے موں میں پانی آتا ہے کہ ہم بھی کریں درود پاک اجتماعی عمل میں شامل ہوں کیا میں بھی یہ عمل کر سکتی ہوں نہیں اب آپ نہیں کر سکتی آنکھ کے موں میں کیونکہ پانی آتا ہے اب یہ سوال نہیں ہے یہ اعتراض ہے لیکن میں جواب دے دیتا ہوں اور یہ اعتراض بھی اس لیے ہے کہ الحمدللہ ہم نے پوسٹ ڈاک کی ہوئی ہے جہالت کے اندر میں اہلِ ذکر ہوں کیا ہوں اہلِ ذکر ہوں میرے الحمدللہ اہلِ ذکر کے ساتھ تعلق ہے تو میں نے ذکر ہی لوگوں کو بتانا ہے کہ میں انہیں تھے بیعہ کے ناکدہ کو قدسن لگمہ لوکان ہوں یا میں لوگوں کو یہاں بیٹھ کے یہ بتانا شروع کر دوں نئی فلم کونسی آنے والی ہے یا یہاں بیٹھ کے میں سیاست کرنی شروع کر دوں یا میں یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ مسائل بتانا شروع کر دوں حلالہ کینجی کرنا ہے تو طلاق کینجی دے نہیں تو باچھے دوبارہ پیچ اپ کینجی کرنا ہے بھائی میرا شعبہ ہی ذکر ہے تو میں نے لوگوں کو ذکر ہی بتانا ہے امت اگر پہلے ہی مری پڑی ہے تو ہم نے ماری ہے اپنے کرتوتوں سے اپنے گناہوں سے مری ہے اور ان کے پیشواؤں نے مال کی حوص میں مارا ہے وظائف کا قصور نہیں ہے کتنے بیانات کر کے یہ بات سمجھائی ہے وظائف کا قصور نہیں ہے اللہ کا ذکر کا ماظر اللہ قصور نہیں ہے قصور ہے آپ کا کہ ایک وقت میں آپ نے کئی کئی وظائف کیے قصور ہے پیشواؤں کا کہ انہوں نے ایک وقت میں کئی کئی وظائف کروائے شرائط کے ساتھ آپ وظائف کرو ہم نے نہیں کیے اور ہم نہیں کر رہے اور ابھی خود نہیں کروارے بات تو ہے شرائط کی آپ میرے پہ اعتراض کرتے ہو کہ حضرت صاحب جب وظائف کا نقصان ہے یا وظائف سے لوگوں کو نفع نہیں ہو رہا تو آپ وظائف کیوں بتاتے ہیں اچھا میں وظائف نہیں بتاتا ٹھیک ہو گیا چینل بند کر دو چلو چینل نہیں بند کرتا مجھے بتاؤ پھر میں کیا کروں جب میں ہوں یا علیہ ذکر تو میں نے ذکر ہی بتانا ہے نا میں نے اللہ اللہ ہی بتانی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں ذکر نہ لوگوں کو بتاؤں جو لوگ پریشان حال ہیں جادو میں مرے ہوئے ہیں رجد میں مرے ہوئے ہیں جس طرح کل تک آپ مری ہوئی تھی تو آپ کو میں نے رستہ دکھایا تو آپ رستے پہ چڑ پڑیں اب آپ کو ٹکے ٹکے کی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں بجائے کہ اپنے اندر جھانکنے کے آپ میری کہنے پہ اعتراض کر رہے ہو ایک بندہ جادو سے میکسیکو میں مر رہا ہے میری آواز اس تک پہنچتی ہے وہ گھر بیٹے تندرست ہو جاتا ہے بتاؤ یہ نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے اس جمعہ رات کو سائی وال سے ایک خاتون آئی مجھے آکر کہنے لگی پہلا مریض ملاقات کا پہلا ٹوکن تھا مجھے آکر کہنے لگی کہ حضرت صاحب پچیس سال کے بعد ہمارے گھر میں خوشی آئی ہیں پچیس سال کے بعد ہمارے گھر میں خوشی آئی ہیں میں نے سات مہینے پہلے آپ کے بیانہ سننا شروع کیے اور میں نے خضری عمل پڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ ایک آدھ عامال اور بتائے تھے وہ میں نے کرنا شروع کر دیئے اللہ نے میرے پچیس سال پرانے مسئلے تیس سال پرانے مسئلے اور ایک مسئلہ پینتیس سال پرانا تھا اللہ نے وہ بھی حال کر دیا ہے مجھے بتاؤ میں ان لوگوں کو چھوڑ کے تیری بے وکوف اب باطموں پر عمل کروں کہ جی آپ کیوں بتاتے ہیں میں تیرے لیے بتا رہا ہوں ان کے لیے روز بیان کرتا ہوں جو یہاں نہیں آ سکتے اور ہر بیان میں یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک وقت میں ایک عمل ایک وقت میں ایک عمل باقی رہا موں میں پانی آنا تو بھائی شافی کا سودا سچدہ ہے پانی تے آنا بندہ ہے بس لوئے دی تا کلفی کھوئے دی تھرمس کچدہ تا سودا ساڑا سچدہ تے جی شافی دا سودا چیک کر کے موں جھ پانی نہ آوے تے پھر ہسی شافی تے نہ ہوئے یہ بات آپ کی جائز ہے اتنی بات ماننے کو میں تیار ہوں کہ کوئی بھی میرا بیان سنوں گے تو آپ ایک دوہ اللہ کے حکم سے ہل جاؤ گے کیوں میں نہیں بول دا میرا مرشد بول دا تو اس لیے یہ فیضان مصطفیٰ علیہ السلام ہے تو میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ بھی الحمدللہ آپ لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ سنتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس بڑی لچھے دار تقریریں ہوتی ہیں الفاظ کا چناؤں بڑا اچھا ہوتا ہے ان کو آج کچھ سننے والا نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے تو موہ میں پانی آنا یہاں تک بات آپ کی ٹھیک ہے باقی اعتراض بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جب وظائف غلط ہے کس بے وقوف نے کہا ہے کہ وظائف غلط ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کل یہ کہہ دے کہ نفل نماز غلط ہے میں نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے فرض نماز سنت نماز نفل نماز تینوں کو نماز ہی کہا جاتا ہے لیکن نفل سنت اور فرضوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اسی طرح امت کو میں نے یہ بات سمجھائی ہے قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد اور آدو وظائف یہ تینوں ذکر ہی ہیں لیکن تینوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے جس طرح نفل نماز غلط نہیں ہے اسی طرح اور آدو وظائف بھی غلط نہیں ہے اگر آپ نفل نماز شرائط کا بغیر یعنی نفاقی میں وضو کے بغیر پڑوگے تو ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤگے اسی طرح اور آدو وظائف اب شرائط کے بغیر کروگے تو ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤگے اب مجھے بتاؤ نفل نماز کا کیا قصور ہے اور آدو وظائف کا کیا قصور ہے قصور تو ہے جنہوں نے کیے تو قصور ہے جنہوں نے یہ کروائے آگے حجیس سوال نمبر سات السلام علیکم حضرت صاحب میرا نام کرتی ہوں اللہ سونا آپ کے جذبے کو قبول و منظور فرمائے اور وہ تمام حضرات جو پہلے سے نیت کر چکے ہیں یا اس کا اظہار کر چکے ہیں اللہ سونا ان کے جذبے کو بھی قبول و منظور فرمائے اور جو لوگ آج رات کو شامل ہوں گے یا آج رات کو یعنی یہ کم محرم الحرام کی آج رات ہے تو جو آج رات کو عمل شروع کریں گے اللہ سونا ان کے جذبے کو قبول و منظور فرمائے اور استقامت عطا فرمائے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مکمل فیضیہ فرمائے سوال نمبر ہے جی آٹھ السلام علیکم حضرت صاحب میں خضری عمل کا حسار ہر نماز کے بعد کرتی ہوں اور گیارہ بار سورہ مضمل پڑتی ہوں کیا میں اس کے ساتھ اس عمل میں شریک ہو سکتی ہوں پلیز رہنمائی فرمائے دس بار میں اوپر جواب دے چکا ہوں کہ اگر پہلے کوئی عمل آپ کر چکے ہیں اور ان دیروں میں آپ فارغ ہیں کسی عمل کی زکاة نہیں دے رہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سوال نمبر ہے جی نو سلام علیکم خضری عمل درود تنجینہ کے ساتھ کیا اس عمل میں شامل ہوا جا سکتا ہے رجت تو نہیں ہوگی پلیز مجھے کیا معلوم کہ تم شرائط پوری کرو گے یا نہیں کرو گے جو شرائط بتائی ہیں جو طریقہ کار بتایا ہے بیانات توجہ کے ساتھ سنو اس کے مطابق چلو اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں سوال نمبر دس ہے اور آخری السلام علیکم کیا یہ عمل اکیلے ہی کرنا ہے یا ساری فیملی مل کر بھی کر سکتی ہے اس بارے میں بھی تفصیلی رہنمائی فرما دیں ساڑھے کو اٹھے دو نہیں سامبے گئے وہ اس نے پہلا جو سوال تھا سوال نمبر کوئی تین یا چار وہ تھا کہ کیا ہم دو لوگ مل کر زکاة دے سکتے ہیں اے اگو نورہ فیملی آگئی ہے یعنی پوری فیملی سوال آگ پڑے گی تو سب کی زکاة ادا ہو گئی اللہ والو یہ دین کی حالت ایسے نہیں ہوئی یہ ہمارے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں دن رات ہم پٹ رہے ہیں ظلیل و قار ہو رہے ہیں ہماری نگاہوں میں حضور کا فرمان گر گیا ہے اس کی کوئی وقت نہیں رہ گئی صرف یہ انگوٹھے چومنا بس چوری اور حرام کے پیسوں سے زکاة کے پیسے دبا کے اشر کے پیسے دبا کے لوگوں کے پلاتوں پہ قبضے کر کے کسی سے کرزہ لے کے وہ ہڑپ کر کے کمیٹیاں لے کے ہڑپ کر کے عمرے کرنے پہ زور ہے عمرے کرنے پہ زور ہے عمرے کرنے پہ زور ہے پاکستان دنیا بھر کا پہلا بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ عمرہ کرتا ہے اور بدکاری اور چوری میں سب سے نمبر ون ہے یہ صرف یہاں تک بات ہے حضور کے فرمان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی دین کو اتنا حلکہ کر لیا ہے اتنا حلکہ سمجھ لیا ہے اتنی بے وقتی ہو گئی ہے اس لئے اللہ والوں ہمارے اوپر یہ حالات ہیں ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان ملنگوں کو ان جاہلین کو ان ڈبا پیروں کو مسلط کر دیئے کچھ عرصہ پہلے میں نے بیان کیا اس میں میں نے یہ نکتہ واضح کیا تھا کہ مرزا انجینئر کو اللہ رب العزت نے ان علماء کے اوپر کیوں مسلط کیا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے مسلط کیا ہے جب علماء کے اندر سے تقویٰ نکل گیا تقویٰ کا نور نکل گیا پرہیزگاری نکل گئی حلال و حرام کی تمیز نکل گئی مال کے پیشے لگ گئے تو اللہ نے مرزا انجینئر کو علماء کے اوپر مسلط کر دیا یہ اللہ کی ترطیب ہے کہ اللہ پٹواتا ہے جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حلقا جانا سنت کو حلقا جانا طریقے کو حلقا جانا ہمارے مسائل کے جو حل بتائے تھے ان طریقوں کو ان عملیات کو حلقا جانا تو اللہ نے ہمارے اوپر ڈبا پیروں کو مسلط کر دیا ڈبا پیروں کو مسلط کر دیا اب اللہ اللہ میں نے لینی ہو نظر و نیاز تو میں تو یہی کہوں گا ہاں جی سارے پڑھ سکتے لفافہ مجھے دو ساری پڑھو مجھے سچ بتانے کی کیا ضرورت پڑھئی ہے بیمار میں ہوں تو دوائی سارے کھائیں گے جو بیمار ہے وہ دوائی کھائے گا بھوکا میں ہوں تو کھانا سب کھائیں گے بھوک مجھے لگی ہے کھانا مجھے کھانا پڑے گا کمزور میں ہوں تو غزہ اچھی طاقت کی دوائی کوئی مجھے لینی پڑے گی کسی اور کو لینی نہیں پڑے گی زکاة دے کے عامل آپ بننا چاہتے ہیں تو بھائی زکاة بھی آپ کو دینی پڑے گی اور اگر سارے گھر والے عامل بننا چاہتے ہیں تو ہر بندے کو اپنا اپنا عمل جو ہے وہ کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں ایک بندہ ڈاکٹر بنے اور ڈگری سب کو مل جائے میں نے کیا کہا تھا شروع میں کہ سیٹ بیلٹ آپ نے باندھ کے رکھنی ہے چکر بھی آ سکتے ہیں اور آپ گر بھی سکتے ہیں میں ڈاکٹر بنا ہوں تو کیا میری اولاد ڈاکٹر بن جائے گی میں ڈاکٹر بنا ہوں یا میرے بہن بھائیں ہیں ان کو بھی ڈگری جاری ہو جائے گی تو اسی طرح اللہ والوج اگر آپ زکاہ دے کے عامل بننا چاہتے ہیں تو جو زکاہ دے گا وہی عامل بڑے گا ہاں آپ ویسے سوالاک خیر و برکت کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو سارے گھر والے مل کر پڑھیں اس عمل میں آپ شامل نہ ہوں آپ کے اس جذبے کا اس ارادے کا اس نیت کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جیسے پہلے پائن سورتہ پڑھتے تھے آیت کریمہ گھروں میں پڑھتے تھے خجوروں کے گھٹلیوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کلمہ شریف پڑھتے تھے اور اسکار کرتے تھے جیسے لوگوں نے پیروں نے آپ کو بتائے ہوئے ویسے کرتے رہے ہمارے کافلے میں شامل ہونے اس کی شرائط ہیں کیوں ہماری ذمہ داری ہے کسی کا نقصان نہ ہو اس لئے ہم سختی کر رہے ہیں کہ ان شرائط کو پہلے سمجھو بیانات کو توجہ کے ساتھ بار بار سنو پھر میں نے یہ بھی گزارش کی کہ عمل کے دوران بھی سورہ کل ہو اللہ حد کے اوپر جتنے بیانات پہلے ہو چکے ہیں ان کو ویڈیو لسٹ میں جا کر ڈونڈو ان کو سنو اور جو مزید بیانات بھی انشاءاللہ دو ڈائی سال میں اللہ زندگی صحت رکھے ہوتے رہیں گے ان کو سنتے روتا کہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی ملتے رہیں گے آپ کے اوپر جو کیفیات آئیں گی آپ کو جو خواب آئیں گے اللہ رب العزت جو آپ کو رنگ لگائے گا ان کے تذکرے بھی آنے والے بیانات میں ہوتے رہیں گے تو اگر تو آپ نے کافلے کا حصہ بننا ہے تو جو اصول و ضعبت میرے لئے اور سب کے لئے ہیں ویسے ہی ہوں گے اور اگر آپ نے محض خیر و برکت کے لئے درودِ صدقہ اور صورتِ اخلاص پڑھنے ہیں پھر وہ آپ کا فعل ہے آپ جانو آپ کا کام جانے پڑھنے کے بعد آپ کو رنگ لگ جائیں یا پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو ٹنگ دے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے نہ میں نے یہ عمل بتایا ہے نہ میں نے کہایا کہ سوالا خیر و برکت کے نیت سے کرو میں تو اس وقت امت کو ذکر پہ لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو لوگ بیمار ہیں جو لوگ کچھ کر رہا چاہتے ہیں مسئیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں اپنے آنے والے نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں میرا جذبہ میرا ارادہ میری نیت یہ ہے کہ وہ کسی ایک عمل کے عامل بن جائیں میں نے تین بیان اس کے اوپر کیئے ہیں خضری عمل کا بیان کیا اس میں بھی یہ نکتہ سمجھایا صورت اخلاص کے بیانات کیئے ہیں ان کے اندر بھی دو بیانات کے اندر یہ نکتہ سمجھایا ہے کہ آپ جب عامل کرتے رہو گے تو آپ کاری رہو گے آپ عامل نہیں بن سکتے جب تک آپ عامل نہیں بنو گے آپ کا فیض جاری نہیں ہوگا نہ آپ کو نفع ہوگا نہ کسی اور کو نفع ہوگا تو ہم تو عمت کو عمل کا عامل بنا رہے ہیں یا عمت کو اللہ کے ذکر کے طرف لے کر آ رہے ہیں ہمارے ہاں خیر و برکت والا کوئی چکر نہیں ہے خیر و برکت کے لئے آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے کلمہ شریف پڑھنا ہے درود پاک پڑھنا ہے سورت اخلاس سوالاک مردبہ پڑھنی ہے ستر مردبہ سوری یاسن پڑھنی ہے ان عمال کا میں ذمہ دار نہیں ہوں انہی کھلے عمال نے انہی جذبوں نے اور انہی بے وقوفیوں نے آپ کو موت کے کونے میں اتارا ہے اگر اتنے بیانات اور ڈیڑھ سال کی میند کے بعد بھی آپ بات نہیں سمجھے تو السلام علیکم جہاں بھی ہو خوش رہو عباد رہو یہ تھے جی آج کے اکل مندوں کے سوال اور ایک جاہل کے ایک بے وقوف کے جواب کیوں ہم ہی بے وقوف ہیں ہم ہی جاہل ہیں کہ آپ کے ساتھ پورے آ رہے ہیں اور میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے حوصلے کے ساتھ سنیں شف یا سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے اپنا نیٹ کا پیکج میری خاطر ضائع کیا ہے اگر اس کے پیسے لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں جب میرے پاس آئیں گے آپ وصول کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے سنا ہے اور اس دوران آپ کو میرے پہ بھی کڑن ہوئی ہے ضرور ہوئی ہوگی آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی یا لوگوں کے سوال اس طرح کے سن کے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو ضرور ہوئی ہوگی مجھے بھی معاف فرمائیں لوگوں کو بھی معاف فرمائیں صرف آج یہ ساری باتیں کڑوی کسیلی کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو یہ جواب مل جائے کہ ہم نے تلاش چینل پہ ایک دن کے لیے بیانات کا سلسلہ کیوں بند کیا ہے کہ جب بے قدری ہوگی تو پھر ہم اس میدان کے کھلاری نہیں ہیں پھر آپ کو کوئی ملنگ چاہیے کوئی مداری چاہیے بڑے چینلز ہیں پھر ہمیں ہر رات کھپنے کی ضرورت نہیں ایک تو یہ بات بتانی ضروری تھی دوسرا آپ کے اوپر یہ حقیقت کھولنا ضروری تھی کہ امت رجت کے اندر کیوں پھنسی ہے تیسرا آپ کے اوپر یہ حقیقت کھولنا یا واضح کرنا بھی ضروری تھی کہ مداری ہر ہفتے کوئی نیا شعبدہ کیوں لے کر آتا ہے جب زمانے کے پیروں کو اب پتا چل گیا ہے کہ شافیقہ ہمارے پاس توڑ نہیں ہے جب انہیں یہ حقیقت سمجھ آگئی ہے کہ بھائی شافیقہ دلائل کی دنیا میں ہم توڑ نہیں کر سکتے ہمارے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے تو اب وہ لے رہے ہیں جوتے زمین پہ مارو ٹیشو پیپر لے جاؤ فری گفٹ لے آؤ اور سٹوری کیا گھڑی ہے خدا کی قسم آج امت کے اندر اتنا بھی ایمان ہوتا تو ایمان والی امت سوچ کے یہ بات سن کے شرم سے مر جاتی کہ وہ بندہ برملہ کہہ رہا ہے کہ حج کے بعد جو میں امانتیں لے کر آئے ہوں اپنی امانتیں وصول کر ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ میرے نبی علیہ السلام نے یہ جوتے دے کر بیجے ہیں یہ پھول دے کر بیجے ہیں یہ ٹیشو پیپر دے کر بیجے ہیں یہ مدینے سے امانتیں ملی ہیں یہ مدینے سے امانتیں ملی ہیں شرم سے مرجے دینے والا اور شرم سے مرجوں لینے والا تو اللہ والا یہ حقیقت آپ کے اوپر کھول نہیں تھی کہ جب کملی والے کے دین کو حقیر جانو گے یا جو عملیات کا علم ہے اس کو حقیر جانو گے جو ایک منظم طریقے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں دیرے دیرے ہم آپ کو دلدل سے نکال کے سیدھے رستے پہلا رہے ہیں جب اس کو بے قدری کرو گے تو اللہ اس نعمت کو اٹھا لے گا اس لئے آج کا وی لوکی ہے ورنہ نہ مجھے آپ کا وقت ضائع کرنے کی ضرورتی اور نہ مجھے ڈیڑ بوتل اپنی خون کی جلانے کی ضرورتی اگے میرا رنگ گرمی دی میں تو کالا ہوں دیا ہے دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں اللہ سب کو شاد و آباد رکھے جو آج کی بات ہے بس یہیں کہ یہیں ختم ہے ہمارے دل میں کسی کے لئے کوئی رنج نہیں ہوگا میں نے صرف دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب بے قدری کی جاتی ہے دلچسپی نہیں لی جاتی دھوڑ جو ہے یا توجہ انہی غلط کاموں خرافات کی طرف ہوتی ہے تو اس لئے میں نے آج یہ لوگوں کے سوال نہیں تھی بلکہ یہ میرا دکھڑا تھا جو آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج کے دور میں دین پہ کام کرنا کتنا مشکل ہے میں نے نبی علیہ السلام نے اشاہ فرمایا کہ قربے قیامت دین پہ چلنا ہاتھ میں انگارے لینے کے برابر ہوگا تو اللہ بلو دین پہ چلنا ہاتھ میں انگارے لینے کے برابر ہے اور دین کی دعوت دینا دعوت و تبلیغ کا کام اس دور میں کرنا کتنا مشکل ہوگا آپ کو آج یہ حقیقت بھی سمجھ آئے دنیا بر میں جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گھروں میں ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں بچے ہیں بڑے ہیں اللہ سب کوئی شفائے کاملہ عجلہ عطا فرمائے بالخصوص وہ تمام حضرات جو اجتماعی عمل کا آج حصہ بنے ہیں اور انہوں نے آج رات یہ عمل شروع کیا ہے میری دعائیں ہیں اللہ سونا ان کو استقامت عطا فرمائے اس عمل کے فیض سے فیض یا فرمائے ان کو بھی اور ان کے آنے والے نسلوں کو بھی خود بھی اس عمل میں شامل ہوں اپنے دو صحباب کو رشداروں کو بھی اس عمل میں شامل کریں وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پریشان حال ہیں اللہ ان کے حق میں مرے التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے اللہ ان کو کشادہ حالہ رزق عطا فرمائے جو کرز کے اندر جکڑے ہوئے ہیں ناموافق حالات کے اندر پکڑے ہوئے ہیں نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ملہ اللہ ان کے لیے بھی آسانی والے اسباہ پیدا فرمائے دنیا بھر میں بولو جو سسلالیہ قادریہ شافیہ کے ساتھ یا شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں یا خان کا دار و شفاق کے ساتھ جڑے ہیں یا سسلالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں ہمارے متعلقین ہیں اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے وہ تمام حضرات جو ہمارے لئے پیار بری محبت بری دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری بھی التجاؤں کو گزارشات کو دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے پھر وہ تمام حضرات جو خان کا کی مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی جان کی مال کی اولاد کی ایمان کی عزت کی حفاظت فرمائے جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو ہم نہیں مانگ سکے ہماری حاجات ہیں یہ لوگوں نے دعاؤں کے لئے کہا ہے اللہ سونا ہمیں بین مانگے عطا فرمائے سبحان ربی کا رب العزت و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمين